محمد مہار سردار بغسنگ آج ہم اس کی حویلی پہ موجود ہیں جو کہ فیصلہ بات کی تحصیل جڑا منا کے 105 چک کے اندر جو ہے وہ آج بھی موجود ہے اس کی مکمل طور پہ ہسٹری اور اس کی جتنی بھی تاریخ ہے اس کا مکمل طور پہ آپ کو وزٹ کروایا جائے گا میرے سارے یہ آئیے چلتے ہیں حویلی کے اندر یہ حویلی کی جو تاریخی بلڈنگ ہے اس کا یہ حصہ ہے یہ راستہ اندر کو جاتا ہے آئیے آپ کو اس حویلی کے اندر لیں بات کچھ اس طریقے کے ساتھ ہے کہ بغت سنگھ کو جو کہ ازادی کا ہیرو کہا جاتا ہے معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ امری سر میں 1919 میں انگریزوں نے ایک قانون پاس کیا جس میں بغیر کسی شخص کو جرم کرنے کے پہلے ہی جو ہے وہ اریفٹ کیا جا سکتا تھا اس کے خلاف بہت سارے ہندو مسلمان اور سکھ لوگوں نے امری سر کے جلیاں والا باغ میں ایک احتجاج ریکارڈ کرانا چاہا جس کے نتیجے میں برطانیہ کی سپریڈنٹ پولیس میں ایک جو سپریڈنٹ تھا اس نے لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ فائر کھول دی ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے جو ہے وہ لوگ موقع کے اوپر شہید ہو گئے بغت سنگھ اس زمانے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ اس تحریک کو سب کچھ دیکھ رہا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس نے انگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کے لیے ٹھان لی نتیجہ کو یوں نکلا کہ 1927 میں جب سائیمن کمیشن برے سگیر میں آیا انگلستان سے تو بہت ساری پارٹیوں نے اس کے کسی بھی فیصلے کو نہیں مانا تو سردار بغت سنگھ نے اپنی تحریک شروع کی رکھی تھی اس میں ہوا کچھ اس طریقے کے ساتھ کہ آریا سماج کے رکن لالا لاجپت رائے جو کہ اس سائیمن کمیشن کے خلاف احتجاج کر رہے تھے انہوں نے بھی اس احتجاج میں شمولی اختیار کرنے کے بعد اس وقت کے سپری ریڈ نے لاتھی چارٹ شروع کر دی جس کے نتیجے میں لالا لاجپت رائے کو بہت ساری چھوٹے آئیں اور وہ اسی موقع کے اوپر دم توڑ گئے سردار بغت سنگھ نے اس وقت برطانوی افواد سے بدلہ لینے کے لیے ازادی کی تحریک کو اور گھرمانا شروع کر دیا اس نے سپری جنٹ کے اوپر گولی چلائی مگر بد قسمتی سے وہ ایک برطانوی پولیس کے سپاہی کو لگ گئی جس کے نتیجے میں وہ مارا گیا اس کے بعد تحریک مزید زور پکڑنا شروع ہو گئی سردار بغت سنگھ نے تقریبا لوگ سبا کے اوپر دو بوم بھی برسائے پولیس کی جانب سے جب سردار بغت سنگھ بلکل نہیں پکڑا گیا تو اس نے گرفتاری خود دے دی تو سردار بغت سنگھ نے اس ازادی کی تحریک میں جو پولیس برطانیہ کا ملازم تھا جس کو گولی لگی تھی اس کے نتیجے میں سرکار نے 1931 میں اس کو فانسی کی سزا سنا دی لاہور کے شادمان چوک میں سردار بغت سنگھ کو فانسی دی گئی تھی بغت سنگھ کو تو 1931 میں فانسی دے دی گئی مگر آج بھی وہ آواز لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ ازادی کے لیے اگر ان کو اپنی جان بھی دینا پڑے تو اس کے لیے گریز نہیں کرنا چاہیے بغت سنگھ کی والدہ ہے ودیعوطی جو کہ بغت سنگھ کی والدہ ہے یہ میرے لیفٹ پہ ہے اور بغت سنگھ کا جو والد ہے وہ کشان سنگھ ہے اور یہ رائٹ کے اوپر ہے اسی لیے کے ساتھ بہت ساری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں شیف رام حری راج گروہ کی بھی ہے اور بہت ساری اس کے اندر جو ہیں وہ تحریک کے جو وقت کے ساتھ ساتھ ریڈر بنتے ہیں لالالاج پترائے بہت سارے جو تحریک کا حصہ بنے تھے یہ ان کی تصویر ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں موسیقی 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 نادین یہ بغد سنگھ کی جو والدہ ہے ویدیعواتی اُس زمانے میں جو آٹھا جو پیسا کرتی تھی وہ اس چکی کے اندر جو پرانی تغاری کو جاگر کرتا ہے یہ آج بھی بغد سنگھ کی آویدیو مونن جائے دوسرے نمبر پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی وہ چرخہ جس کے افرقات آجاتا تھا وہ تمام چیزیں آج بغد سنگھ کی حوالی میں جو موجود ہیں ناظرین یہ وہ تجوری ہے جو بغد سنگھ اپنے زمانے میں اپنی چیزوں کے لئے استعمال کرتے تھے یہ تاریخ آج بھی بغد سنگھ کی حوالی کے اندر محدود ہے جو آج بھی بغد سنگھ کی تاریخ کی اکاسی کرتے ہیں یہ درخت ہے جو حوالی کے اندر ہی موجود ہے اور یہاں کے جو بہت لمبے عرصے سے ملازم محمد سنگھ صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بیڑی کا درخت ہے یہ بغد سنگھ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ درخت لگا ہوا ہے جو آج بھی محدود اپنی اصل حالت میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو اس کو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی